اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں میرا نام ہے ساد ریل استاد سے بہریہ اورینٹل گارڈن کمیرشلز اچانس دیل اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریے گا اور بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریے گا اکثر اوقات ہمارے پاس بڑی زبد اس قسم کی اپرچونیٹیز آ رہی ہوتی ہیں یا تو ہم وقتی اپنا بجٹ بڑھا نہیں سکتے ہم انہیں مس کر دیتے ہیں یا پھر ہم یہ سوچتے ہوئے مس کر دیتے ہیں کہ یار چلو تھوڑا ان کا پراغرس دیکھتے ہیں اگر یہ پراغرس کیا تو ہم انویسٹ کر لیں گے لیکن اس ٹائم تک گاڑی ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور مارکٹ بہت اوپر ہو جاتی ہے اور وہاں پہ پہ پہلا بندہ پہلا قدم رکھتے ہوئے اپنا ایک ایک بڑا سا پلازہ بنا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک بہت بڑا ڈیویلیپ پر بن جاتا ہے اس طرح کا ایک کمرشل ایک انٹیلاڈو کمرشل ہے ایک انٹیلاڈو کمرشل آج سے کچھ سال پہلے آیا اس وقت تقریبا تین ساڑھے تین کروڑ روپے کے بریکٹ کے اندر یہ آٹ اٹ مرلے کے کمرشل تھے جتنے بھی سب سے اچھے پلوٹس تھے وہ بیک اوپن پلوٹس تھے آج ان بیک اوپن پلوٹس کے اندر چک اچینوں جیسے برانڈز م گئی ہے لیکن اچھے وقت کے اندر بھائی میں نے بھی اس کو مس کیا پھر اس کے بعد بزنس ڈسٹرٹ کے اندر ڈیلز گرین ویلی کمرشل کے اندر ڈیلز اور جہاں پہ باکس پارک بناوا ہے وہ بھی بڑے سستے سستے پلوٹ نکلے تھے لیکن لوگوں نے انفورچنیٹلی یہ ریلائز نہیں کیا کہ یار اس کے اندر صحیح وقت کے اندر انویسٹ کر لینا چاہیے اور مس کر دیا اسی طریقے کی ریسنٹلی میں نے اپنے چینل کے اوپر چینل کے اوپر تو نہیں فیس بک پیج کے اوپر اس سے پہلے بھی ڈیلز لگائیں بیریہ پیرڈائز کمرشل کے اندر گیٹوے کمرشلز آئے بیریہ مرینا کمرشلز آئے وہ بھی مرینا کمرشلز بھی اویلیبل ہیں لیکن اب ایک مناسب ڈیل آپ سب لوگوں کے لیے آپ کے سامنے ہیں بیریہ اورینٹل گارڈنز کے یہ کمرشلز ہیں تقریباً سات اشاریہ گیارہ مرلے کے فورٹی بائی فورٹ کا یہ کمرشل ہے سیون پوائنٹ الیون مرلہ ہی بنتا ہے پونے چار کروڑ روپے کا کمرشل ہے تین کروڑ پچھتر لاکھ روپے کا کمرشل اور دیکھو یہ جس جگہ پہ میں ابھی موجود ہوں یہ آلریڈی ڈیولپ کمرشلز ہے یعنی اس کو اگر آپ آج بنانا چاہیں گے تو اس کو آج بنا سکتے ہیں اور بیریہ ٹاؤن سے اس کی ڈیل سنیے وہ اور بھی زیادہ مزیدار ہے یعنی تین کروڑ پچھتر لاکھ روپے کا کمرشل جس کے اوپر ڈاؤن پی بکایا دو کروڑ روپے ایک سال میں ادا کرنا ہے یعنی تین مہینے بعد پچاس لاکھ روپے اور ادا کر دی ہے پھر تین مہینے بعد پچاس لاکھ روپے اور آپ نے ایک سال میں بکایا پیمنٹ ادا کرنی ہے بھئی زبردست دیر ہے نا مجھے بز بزات ہے خود سمجھ آتی ہے کہ یعنی اس طرح کے پلوٹس لے رہے ہیں اور اس میں خاص طور پر یعنی یہ والے پلوٹس جو کہ بیک اوپن پلوٹس ہیں یہ وہ پلوٹس ہوں گے کہ یعنی فرنٹ بیک اوپن ہوں گے اگر آپ اس کے اوپر ریزیڈنشل اپارٹمنٹس بھی اوپر بناتے ہیں تو یعنی بیک اوپن ہوں گے اور بہت ایکسپینسیو اپارٹمنٹس بک جائیں گے اسی طریقے سے اگر کمرشل بھی بناتے ہیں تو یہ ایک بڑا ضبطس کمرشل ایری ہے میں اپنی گاڑی سے ہی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یعنی یہ جو سامنے اگر آپ دیکھ سکیں یہ جو سامنے آپ کو پلازاز بنے وے نظر آ رہے ہیں یا وہ پیچھے ایک بڑا پلازاز نظر آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کا نام ہے اگر آپ نے گاڈن سٹی کے اندر دیکھا ہو تو دور سے آپ نے ایک بہت بڑا سا بورٹ دیکھا ہوگا یہ اپارٹمنٹس کے پلازز تھے اور کمرشل پلازز تھے اور یہ پلازز تقریبا تقریبا پانچ کروڑ اوپے کا ایک کنال کا یہاں پر پلازز تھے یہ تقریبا زیادہ پلازز تو دو تین کنال کے ہی ہیں زیادہ بڑے پلازز ہیں لیکن اس ٹائم کے اوپر بڑے سستے یہ پلازز مل رہے تھے اور اس کے اوپر بھی بہریہ نے دو دو سال بقایا رقم ادا کرنے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ نے دو کروڑوں پر اپ فرنٹ دینے اور باقی بھائی دو سال میں ادا کر لو اور عموماً دو سال میں ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا پروجیکٹ شروع کیا کم پیسوں سے پروجیکٹ کے بیچے بھی اور ساتھ میں بہریہ کی لائیبیلیٹی بھی پی آف کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اپنا ایک ایسٹ بھی بن گیا آپ ایک بڑے ڈیولپر بڑے بیلڈر بھی بن گیا خیر یہ پلوٹس ان سے چھوٹے ہیں یہ سات اشاریہ گیارہ مرلے کے پلوٹس ہیں تین کروڑ پہ چھتر لاکھ روپے ان کی قیمت ہے ان پلوٹس کے اندر ابھی تو یہ سارے پلوٹس کل تک تو اویلیبل تھے اس کے اندر کورنر بھی بھائی سب سے مزے گی بات ہے کورنر کے اندر بھی کوئی دس پرسیٹ ایکسٹر نہیں دے رہے کورنر والے میں بھی تین کروڑ پہ چھتر لاکھ روپے دے رہے ہو لیکن اس سرکولر کمرشل کے اندر صرف دو ہی کورنر پراپر کورنر ہو سکتے ہیں تو جلدی کیجئے اس ڈیل کو مس نہ کریں یہ انویسمنٹ کرنے کے قابل ہے آپ اس کو لے کے رکھ بھی لیں گے اور خاص طور پر بیک اوپن والے کمرشل تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا